پاکستان دریقے انصاب کے چیئرمن امران خان صاحب نے ایک نئی درخواست دائر کی ہے کس وکیل نے کیا اور کس وجہ سے کیا یہ میں آپ کو آگے ویڈیو میں بتاؤں گا افغانستان نے پاکستان کے ساتھ مکمل تابون کا وعدہ کر دیا چلو شکر افغانیوں نے بھی سن لی آخر سابق چیئرمن ایف بی آر کا کہنا ہے کہ ڈالر ڈھائی سو سے بھی نیچے آجے گا اگر افغان ٹرانزٹ ٹریڈ پر پبندی برقرار رکھی جائے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میرا نام ہے ملیک علی بلال اور اپنے اس چینل پر میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں امران خان صاحب نے اپنے بیٹوں سے فون پر بات کرنے کے لیے ایک نئی درخواست جمع کرا دی ہے ان کے بیٹوں سے ان کی بات نہیں کروائی جا رہی تھی تو اس میں پہلے بھی ایک امات آئے تھے کہ جیل سپرینڈ نے کہا تھا کہ ہمارے پاس وٹس اپ پر بات کرانے کی سہولت ہی نہیں موجود تو انہوں نے نئی درخواست دائر کیا وکیل سرفراس رانجا جو ہے انہوں نے یہ درخواست دائر کیا اور امران خان صاحب نے اپنے بیٹے قاسم اور سلمان سے بات کرنے کے لیے حکمات جاری کرنے کی صدا کیا اور انصداد دہشتگردی عدالت کے جج عبدالحسنات ذوالکرنین نے کہا تھا کہ سپرینڈ اٹک نے کہا ہے کہ مجرم سے ٹیلی فون پر بات نہیں کروا سکتے اب وہ لیکن اڈیالہ جیل میں ہیں تو وہاں سے رپورٹ طلب کرتے ہیں کیا چیئرمنٹ پی ٹی آئی کے اٹیالہ جیل میں اپنے بیٹوں سے بات ہو سکتی ہے نہیں عدالت نے دس اکتوبر کو سپرینڈ اٹیالہ جیل کو کہا ہے کہ مجھے اس پہ رپورٹ دیں ناظرین مطلب اس پہ میں آپ کو بتاؤں کہ بات کیوں نہیں کروای جا رہی اس کی میں اہم وجہ آپ لوگوں کو بتاتا ہوں اس کی اہم وجہ پتا کیا ہے اس کی اہم وجہ یہ ہے کہ خان صاحب نے اگر فون پر بات کی اپنے بیٹوں کو ساتھ تو وہ کہیں فون کے ذریعے اپنے بیٹوں کے پاس ادھر برطانیہ میں نہ آجیں وہ اپنے ڈوریمون کا گیجٹ والا دروازہ تو ضرور دیکھا ہوگا کہ وہ اپنے دروازہ کھولتے ہیں اور کسی بھی ملک میں چلا جاتا ہے تو فون میں میرا خیال ہے وہ گیجٹ ہے جس کے ڈر کی ورہ سے خان صاحب کی بات اپنے بیٹوں کے ساتھ نہیں کروای جا رہی یا تو ان کے بیٹوں نے کوئی خوفیہ راز جو ہے خان صاحب کو بتانا ہے اور وہ اس لئے ان کی بات نہیں کروای جا رہی دیکھیں نا کہ یہ نونسنسی بات ہے ان کے بیٹے ہیں جن کا سیاست سے تعلق ہی نہیں ہے ان کو علف بے بھی نہیں پتا سیاست کی اور ان سے ان کے بیٹوں کی بات نہیں کروای جا رہی یہ تو ایک بلکل ہی نونسنس تنگ کرنا ہے مینٹلی کسی کو تو میرا خیال ہے بات کروا دنی چاہیے اس میں کوئی اتنی بڑی وجہ تو نہیں ہے اس کے پیچھے کوئی خیر چلتے ہیں اپنی اگلی خبر پر پاکستان نے افغان ٹرانسنٹ ٹریڈ میں درامت ہونے والی متعدد اشعہ پر پبندی لگا دی ہے جس کا نوٹفیکیشن بھی جاری کر دیا گیا ہے ناظرین بہت اچھا سٹیپ ہے یہ میں نے پہلے بھی پشلی ویڈیو میں بھی اپنی کہا تھا کہ افغانیوں کو جو ہے وہ بوری میں بند کر کے پاکستان سے نکال دینا چاہیے جتنے بھی آپ کو میں نے پتا ہے 75% بوم بلاس میں شامل جو ہیں وہ افغانی ہیں وزارت تجارت کی طرف سے ہوم اپلائنسز کی 69 ٹیریف لائنز اور کپڑنے کی 17 ٹیریف لائنز کو منفی فارش میں شامل کر لیا گیا ہے اور میک اپ کی چودہ اشعہ 12 قسم کے ڈرائی فروٹس ٹائر اور ویکیوم فلاس کو بھی نیگٹیب رس میں شامل کیا گیا ہے حکام کا کہنا ہے کہ افغان ٹرانسنٹ ٹریڈ کی آر میں سمگلر پرتائش اشعہ درامت کر رہے ہیں دو سال میں افغان ٹرانسنٹ ٹریڈ چار ارب ڈالر سے بڑھ کر سکس پوائنٹ سیون ارب ڈالر تک ہو چکی ہے اور ٹریڈ میں کپڑے چائے کی پتی ٹائرز میک اپ کا سمان خوشک میوہ جاد بجلی کے گھریلو آلات ہوم اپلائنسز اور ویکیوم فلاس کی درامت میں اضافہ ہوا ہے سابق چیہمین ایف وی آر شبر زیدی صاحب کا یہ کہنا ہے کہ ڈالر دھائی سو سے بھی نیچے آ جائے گا اگر کپڑے چائے کی پتی ٹائرز گھریلو آلات اور کاسمیٹکس ایشیا کے لیے افغان ٹرینزک ٹریڈ پر پابندی برقرار رکھی جائے تو ملک کے کم از کم بیس فیصد معاشی مسائل حل ہو سکتے ہیں اپنی اگلی خبر پر چلتے ہیں افغانستان نے پاکستان کے ساتھ مکمل تعاون کا وعدہ کر لیا اسلامباد ایڈمنسٹریشن فیڈرن پولیس اور افغان کمیسنریٹ کے افسران کے درمیان ہونے والی ایک اعلا ستہ میٹنگ کے دوران افغان سوارت کھانے کے حکام کو غیر قانونی طور پر نقل مکانی کرنے والے افغان شہریوں کی واپسی کے لیے ٹرمز آف ریفرنسز ٹی او آرز سے پاکستان کو اگاہ کیا گیا افغان حکام نے پاکستانی حکام کو مکمل تعاون کی یقین دھانی کرائی اور غیر قانونی افغان شہریوں کی واپسی کے حوالے سے تعاون پر اتفاق کیا نگران وزیر داقلہ سرفراز بکٹی نے ٹاسکورٹ تشکیل کر دی جو غیر قانونی ترکین کے خلاف کاروئی کرے گی ناظرین یہ میں نے آپ کو جیسے کے پہلے بھی کہا ہے کہ بہت اچھا فیصلہ کیا گیا ہے جتنے بھی illegal immigrants ہیں افغانی شہری یہاں پہ پاکستان میں ان کو نکال دینا چاہیے وہ ایک مثال ہے نا کہ جب گھوڑے گھوڑا جو ہے وہ بکابو ہو جائے تو اس کی لگام کو کھینچ دینا چاہیے تو یہ بھی ہلکا سا کھینچیں گے نا جب سب کو تو سب کی جو ہے طبیعت جو ہے وہ ٹھیک ہو جائے گی تو ناظرین اسی کے ساتھ مجھے نہیں اجازت ملتے ہیں اپنی نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ